آشو میں بات کریں گے بھارت کے پردان منطری ناریندر مودی اور چین کے راشپتی شی جن پنگ کی پانچ سال کے بعد ہو رہی بیٹھک کی ملاقات کی برک سمیٹ کے دوران ہو رہی یہ میٹنگ اتنی ضروری کیوں ہے اس پر بات کرنے کے بعد بات کریں گے الگ الگ راجیوں سے آ رہی چنوی اپ ڈیٹس پر اور جانیں گے گاندھی پریوار کی الوکٹرل ہسٹری کیا ہے ساتھ ہی بات کریں گے وکاس یادو کی وہی وکاس یادو جن پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں خالستان سمرترکاتنگ کی گرپتون سنگھ پننو کی ہتیا کروانے کی کوشش کی اور سازش رچی اب ان کے وکیلوں کے حوالے سے وکاس یادو کا بیان آیا ہے وکاس یادو پر آئے اپ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ چرچہ کریں گے ذکر کریں گے سپریم کورٹ سے آئے کچھ اہم آدیشوں نردیشوں اور ہدایتوں پر نمستے ہمیں سدھانت اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں لیللنٹ آپ شو بات شروع کرتے ہیں روح سے پاورد بائی سٹانڈرڈ لیٹرکلز سنسوڈنٹ کے اینڈ ہائیر بڑائی جب آپ نے پرفارمنس بولا گارڈیش ہم نے دیا ہوت وارٹر انہ فلیش سٹانڈرڈ پرفارمنس کا ہائیر سٹانڈرڈ روس کا ایک پرانت ہے تاتارستان اس پرانت کو جانا جاتا ہے خوبصورت میوزیم کے لیے اور آلو سے بھرے پینکیکس کے لیے پوٹیٹل سٹفٹ پینکیکس کہا جاتا ہے انہیں اب تاتارستان کی رازدھانی ہے کزان یہاں اس میں دنیا کے کئی بڑے دیشوں کے راشترہ دکش پہنچے ہوئے ہیں ان راشترہ دکشوں کا ایجنڈا ہے ایک میٹنگ جو ہوگی برکس سمیلنگ کے تحت برکس مانے برازیل رشیا انڈیا چائنہ اور ساؤت افریقہ بی آر آئی سی ایس فل فارم ان دیشوں کا نام ہے ان سبھی دیشوں کے راشترہ دکش پہنچے ہوئے ہیں خاص خاص ناموں کی بات کریں تو بھارت کے پردان مطری نریندر موڈی روس کے راشترپتی بلادیمیر پوتین اور چائنہ کے راشترپتی شی جن پنگ دیر شام میٹنگ شروع ہوئی جب ہم یہ باتچیت ریکارڈ کر رہے ہیں جب یہ ایک وہاں کا ایک ضروری ایونٹ ہے اور اس کے پیچھے دو وجہیں ہیں پہلی وجہ پی ام موڈی اور شی جن پنگ پانچ سال بعد ملے ہیں اس سے پہلے دونوں اکٹوبر 2019 میں تمیلناڑ کے مہابلیپورم میں ملے تھے جب جن پنگ انفارمل سمیٹ ٹاکس کے لیے بھارات آئے تھے اس کے اگلے ہی سال جون 2020 میں گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی ہنسک جھڑپ ہوئی تھی یہاں کے دونوں دیشوں کے بیچ بارڈر پر LAC پر تینشن بڑھتی گئی اور اس کے بعد سے راشتہ جھکچوں کے ستر پر ملاقات نہیں ہو سکی تھی دوسری وجہ کیا ہے تین دن میں یہ بھارت چائنہ کے رشتوں میں یہ دوسرا بڑا ڈیولپمنٹ ہے پہلا ڈیولپمنٹ کیا تھا دونوں دیشوں کا لائن آف ایکچوال کنٹرول یعنی LAC پر ڈس انگیجمنٹ کی دشاں میں قدم بڑھانا اور پیٹرولنگ پوائنٹس کے ویواد کو لے کر 21 اکٹوبر کو سہمتی بنانا انڈو چائنہ بارڈر پر یہ LAC ہے کچھ پیٹرولنگ پوائنٹس کو لے دونوں دیشوں کے بیچ دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ لمبے سمیسے اسہمتی رہی ہے تناؤ رہا ہے اور سینکوں کی توناتی رہی ہے اس بیچ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے بعد سینہ یہاں پھر سے پیٹرولنگ کر سکتی ہے گشت کر سکتی ہے دیپسانگ اور دیمچوک جیسے سمبے دنشیل پیٹرولنگ پوائنٹس پر اس سمجھوتا ہے کے بعد حالات سدھر سکتے ہیں ایسی امید جتائی جا رہی ہے ان دو وجہوں سے پی ایم موڈی اور جن پنگ کی جو برکس میں یہ ملاقات ہے وہ مہتوپور ہے اس میٹنگ کے دوران کیا حاصل ہے سنتے ہیں ساتھی پترگاروں کو یہ تین مہتوپور دوپک شیعہ وارتائی ہوئی یہاں پر سب سے پہلے روس کے راشترپتی ولادیویر پوتن کے ساتھ اس کے بعد ایران کے نئے راشترپتی مسود پزشکیان کے ساتھ اور تیسری چین کے راشترپتی شی جن پنگ کے ساتھ اگر ایران کے راشترپتی کے ساتھ وارتا کی چرچہ کرے تو ایران میں نئے راشترپتی ابھی ابھی آئے ہیں اور وہ پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے آئے انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو دھنیواد بھی بولا کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارت کی مدد سے ہی ایران اب برکس کا صدسیب بنا ہے پہلی بات اور انہوں نے بھارت سے ویسٹ ایشیا میں مدھپور میں تناف کو کم کرنے میں صحیح کرنے کی بھی اپیل کی اور اپیکشہ رکھی یہ مہتوپون اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت ایران کا بھی بہت اچھا مطر ہے اور اسرائیل کا بھی پہلی بات دوسری بات روس کے راشترپتی ولادیویر پوتن کے ساتھ تو بہت گرم جوشی کے ساتھ بھارت اور روس کی وارتہ ہوئی لیکن جو سب سے مہتوپون ایک طرح سے کہا جائے دوپکشی وارتہ رہی وہ پردھان منتری کے سوہ دیش لوٹنے سے پہلے چین کے راشترپتی شی جن پنگ کے ساتھ تھی اور اس میں دونوں ہی دیشوں نے سہمتی جتائی کی کیسے دونوں دیش اپنے رشتے صدھار سکتے ہیں برک سے جڑے گھٹنا کرم کو اور زیادہ اپ ڈیٹس کو ہم نے اپنے ورلڈ افیرز گولیٹن دنیا داری میں کور کیا ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا ضرور دیکھیں اب چلتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور اب بات کریں گے چناوی راجیوں سے جڑی خبروں پہ جگہ وائناڈ موقع کانگریس مہاسی چیو پریانکہ گاندی وارڈرا کا روڈ شو اور وائناڈ لوگ صبح سیٹ پہ اپ چناؤں کے پرتیاشی کے روپ میں ان کا نامانکن پریانکہ گاندی وارڈرا اس سیٹ پر کانگریس کی کینڈیٹ ہے وہ 23 اکٹوبر کو یہاں نومینیشن فائل کرنے پہنچی تھی پریانکہ کے ساتھ کانگریس سدیکش ملکار جن کھرگے راجصبح سانسد سونیا گاندھی اور لوگصبح سانسد نیتا پرتیپکش اور وائناڈ کے ہی پورو سانسد راحل گاندھی بھی پہنچے ہوئے تھے اس سیٹ پر پریانکہ گاندھی نے ان کے سامنے بی جے پی کی نویہ حریداز اور لیفٹ ڈیموکریک فرنٹ یعنی لڈی ایف کی ستیان موکری لڑ رہے ہیں اب پریانکہ کا نامانکن کرانے پہنچے راحل نے ان کے لیے ٹویٹ کیا لکھا میں نے ہمیشہ پریانکہ کو پریوار اور دوستوں کے لیے کافی کچھ سکریفائس کرتے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس خوبی کے چلتے وہ وائناڈ کے لیے ایک اچھی سانسد ثابت ہوں گی راحل نے جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وائناڈ پہلے ہی ایسی لوگصبح ہوگی جس کو دو سانسد ملیں گے کیسے راحل سے ہی سنیے وائناڈ پریانکہ گاندھی نے کہا 35 سال ہو گئے مجھے دوسروں کے لیے کیمپین کرتے ووٹ مانگتے اب پہلی بار میں اپنے لیے ووٹ مانگ رہی ہوں پریانکہ کے وائناڈ سے پرچہ داخل کرتے ہی نہرو گاندھی پریوار کی الٹرال ہسٹری میں چناؤی ہسٹری میں ایک اور ادھیائے ایک اور نام جڑ گیا کیا ہے یہ ہسٹری دیکھتے ہیں سمجھتے سنتے ہیں 1952 آزادی کے بعد دیش کا پہلا عام چناؤ ہوا سب سے پہلے گاندھی پریوار کی طرف سے چناؤ لڑا تھا جواہر لال نہرو نے انہیں نے اتر پردیش کی فول پور لوگصبح سے چناؤ لڑا اور جیت درج کی سال 1957 گاندھی پریوار کے طرف سے اگلا پولٹیکل ڈیبیو ہوا ہے نہرو کے داماد اور اندرہ گاندھی کے پتی فیروز گاندھی کا وہ رائے برریلی سے لڑے اور جیتے پھر سال 1964 آتا ہے اس سال جواہر لال نہرو کی بہن ویجے لکشمی پنڈت نے فول پور لوگصبح جیتی سال 1967 اندرہ گاندھی نے رائے برریلی سے اپنا پہلا لوگصبح چناؤ لڑا اور جیت درج کی سال 1977 اندرہ گاندھی کے بیٹے سنجیو گاندھی امیٹھی سے چناؤ لڑے لیکن امرجنسی کے بعد کے حالات میں وہ اپنا پہلا چناؤ ہار گئے حالاکہ پھر اسی سیٹ پر 1980 میں وہ جیت کر لوگصبح پہنچے تھے سال 1981 سنجیو گاندھی کے ندھن کے بعد امیٹھی سیٹ کھالی ہوئی تو سنجیو کے بھائی راجیو گاندھی نے یہاں سے اپ چناؤ لڑا اور جیتے سال 1984 نہرو گاندھی پریوار سے سیاست میں انٹری کرنے والا اگلا نام تھا مینکا گاندھی کا سنجیو گاندھی کی پتنی پریوار سے من مٹاؤ ہو گیا تھا سو وہ کانگریس پارٹی کے سیمبل پر چناؤ نہیں لڑی اپنی ہی پارٹی بنا کر امیٹھی سے لڑی لیکن چناؤ ہار گئے سال 1990 پریوار سے اگلا ڈیبیو ہوا سونیا گاندھی کا راجیو گاندھی کی پتنی انہوں نے دو سیٹوں سے چناؤ لڑا امیٹھی سے اور کرناٹک کے بلاری سے دونوں سیٹیں جیتیں امیٹھی ریٹین کی بلاری کو چھوڑ دیا سال 2004 مینکا گاندھی کے بیٹے ورون گاندھی نے ڈیبیو کیا پیلی بھیس سے بھاجپا کے ٹکٹ پر لڑے اور جیتے سال 2004 سونیا راجیو کے بیٹے راہول گاندھی نے امیٹھی لوگ سوا سے چناؤ میں ڈیبیو کیا اور جیت درج کی اور اب اسی کڑی میں وائناٹ سے سونیا کی بیٹی پرینکا کا نام بھی جوڑ لیجی پرینکا گاندھی کے چناؤی راجنیتی میں اترنے کو لے کر سہیوگیوں اور ویروہدھیوں کی ملی جولی پرتکریائیں سامنے آئیں سنتے ہیں امیٹھی رائیو ریلی سب جگہ سو جیتا رہا ہے پریوار یہ پریوار جہاں سے لڑے گا وہاں سے جیتے گا صرف میں اپنے دوست کو ایک رائے دوں گا گینوں کیلاک سے ہار رہا ہے اور ہار کو ایک سممان کے ساتھ سیوکار کرو میں نے پریانکا جی کے ساتھ کام کیا ہے جبردس عدفت چھمتا ہے واقع شیلی کی کمیونکیٹ کرنے کی سنسدی بھاسام بولنے کی بھارت کی لوگ سبا کو ایک بلینٹ پارلیمنٹیر ملنے جا رہا ہے یہ چاہے لالو جادب کا پریوار ہو چاہے مولائم سنگھ جادب کا پریوار ہو یہ اراحل گاندھی کا پریوار سونیا گاندھی کا پریوار بات یہ لوگ لوگ تنتر میں نہیں جی رہے ہیں یہ لوگ راج تنتر میں جی رہے ہیں ان کو پریوار سے باہر کچھ دکھتا ہی نہیں اب چلیے اگلے چناوی راج مہاراستر میں یہاں ویدہان صبح چناو کے مدد نظر مہا وکاس اگھاڑی یعنی ایم وی اے نے سیٹ شیرنگ کے مددے کو لگ بھگ سلجھا لیا ہے اس لگ بھگ شبد کو تھوڑا گوھر سے سنیے گا سمجھئے گا کیونکہ بہت دنوں سے چل رہی ماتھا پچھی آخری موقع پر جا کر ہر بار اُلح جا رہی ہے لیکن لگ بھگ اس بار ایسا نہیں لگ رہا ہے یہ ایسا ہوگا اب ایم وی اے میں کانگریس 100 سے 105 سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتی ہے وہیں شیو سینہ ادھا اٹھا کرے 100 سیٹوں پر اور انسی پی شرط پوارگوٹ 80 سے 88 سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتا ہے تین سے چھ سیٹیں ایم وی اے کے انی دلوں کے حصے آ سکتی ہیں جن میں سے ایک نام سماجوادی پارٹی کا ہو سکتا ہے حالانکہ مومبئی کی تین سیٹوں اور ویدرب کے علاقے کی 25 سیٹوں پر ابھی بھی بات نہیں بن پائی ہے کیونکہ یہ وہی علاقے ہیں یہ وہی سیٹیں ہیں جن پر شروعات سے ہی گراری اٹھ کی ہوئی ہے انڈیا ٹوڈے سے جڑے رتوک بھالے کر کی ریپورٹ کے مطابق ان سیٹوں پر انتیم فیصلہ پارٹی ہائی کا مان لے گا اب 22 اکٹوبر کو ایم وی اے کے دلوں کی قریب 4 گھنٹے تک بیٹھک چلی اس کے بعد ایم وی اے نے سیٹ شیرنگ فارمولے پر مہر لگائی بیٹھک کے بعد شیوسینا ادھو گھٹ کے نیتا سنجی راؤت نے کہا کہ سیٹ شیرنگ پر فیصلہ لیا جا چکا ہے اور اس اندرب میں اور کوئی بات بیٹھک نہیں ہوگی باقی دلوں نے سیٹ بڑھوارے پر کیا کہا وہ بھی اگے کر کے سن لیجئے 95% سیٹوں کے اوپر چرچہ ہو چکی ہے اور ابھی سے لے کے کبھی بھی پترگار پرشیت بھلا کے اس کو جائر کیا جائے گا کس کے بیچ میں ہو جائے گی وہ کوئی کوئی تین چار سیٹ ہے چھوڑ جائے گی دو تولے دو میں لیتا ہوں ایک تولے ختم ہو گیا کہ اس نے حقوق کر رہے شرط پاہر جی نہیں نہیں شرط پاہر جی کا کوئی رول نہیں اس میں ایسا ہے وہ کیا کر رہے ہمیں بتائیں ہم لوگ اس میں جانا نہیں چاہتے وہ ان کا بھی شے مہایتی کا ہمارا کیا ہے اتنا پوچھے گے تو ہماری مہایتی کا ساگاڑی ہوگی آج شیر شیرنگ کا انتی پھانمولا پھینل ہوگا اور ہم لوگ آج پریس کے سامنے آئیں گے اب دوسری طرف بات کرتے ہیں ستہ روڑ گڑبندن مہایتی میں شامل انسی پی اجت پوار گھٹکا انہوں نے اپنے کینڈیٹ کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے اس میں 38 کنڈیٹس کے نام ہیں ڈپٹی سی ایم اجت پوار بارہ متی سے چناؤ لڑیں گے یہ ویدھان سبھا سیٹ بارہ متی کی لوگ سبھا سیٹ کے انترگت ہی آتی ہے بارہ متی لوگ سبھا شرط پوار کی پارمپرک سیٹ رہی ہے جہاں سے اس بار ان کی بیٹی سپریہ سلے جیتی ہے لوگ سبھا چناؤں میں سپریہ نے اجت پوار کی پتنی سونیترہ پوار کو ہی اس سیٹ پر ہرائیا تھا محایتی نے اب تک 182 ناموں کی گھوشنا کی ہے اس میں بھاچپا کے 99 شیو سینہ سندے گھٹ کے 45 اور اجت گھٹ کے 38 کینڈیٹ کے نام شامل ہیں اب جھارکھن کی بات کرتے ہیں یہاں ستتہ دھاری جھارکھن مکتی مورچہ نے امیدواروں کی دوسرے لسٹ جاری کی ہے اس میں کچھ ہیوی ویٹس کے نام ہیں راجی کی مکہ منتری ہیمن سورین ساحب گنج جلے کی برہیٹ سیٹ سے چناؤ لڑیں گے ابھی وہ اسی سیٹ سے ویدھائک ہیں ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین گرڈی کی گانڈیا سیٹ سے چناؤ لڑ رہی ہیں اس سال ہوئے اپ چناؤں میں کلپنا سورین اسی سیٹ سے جیت کر پیدھان سبا پہنچی تھی ہیمن سورین کے بھائی بسند سورین اپنی ہی سیٹ دھمکہ سے چناؤ لڑنے والے ہیں اور رامدہ سورین کی بھی سیٹ چھڑی نہیں گئی ہے وہ پورو سنگھ بھومی کے گھاٹ شلہ سے ہی چناؤ لڑیں گے رامدہ سورین نے اسی سال جولائی میں جھارکھنڈ کیبینیٹ میں چمپائی سورین کی جگہ لی تھی جب چمپائی سورین نے ناراض ہو کر پارٹی چھوڑ دی تھی اور بھاچپا جوائن کر لی تھی ٹپپنی کاروں کی مانے تو ہیمن سورین کو رامدہ سورین کے اندر چمپائی سورین کی کاٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی کولہان ڈیویزن میں اور سنتھال آدھی آسیوں میں پکڑ اچھی بتائی جاتی ہے رامدہ سورین کی کولہان ڈیویزن میں سنگھ بھومی اور سرائی کیلہ آتے ہیں اب جھارکن مکتی مورچان نے جن 35 سیٹوں کے لیے ناموں کا اعلان کیا ہے ان میں سے 19 سیٹیں انسوچ جاتی اور جن جاتی ورک کے لیے آرکچت ہیں ان 19 سیٹوں میں سے بھی 14 انسوچ جن جاتی اور 5 سیٹیں انسوچ جاتی کے لیے آرکچت ہیں انڈیا بلوک میں جی ایم ایم کانگریس کی سہیوگی پارٹی راشی چنتہ دھل نے بھی جھارکن مکتی امیدواروں کے نام کی گھوشنا کر دی ہے چھے پرتیاشیوں کے نام کے اعلان کیے گئے ہیں دیو گھر سے سوریش پاسوان گوڈڈا سے سنجے پرساد یادو کوڈرام سے سبحاش یادو وشراہم پور سے نرےش پرشاد سنگھ اور حسین آباز سے سنجے کمار یادو ساتھی چترہ سیٹ سے رشمی پرکاش کا نام گھوشت ہوا ہے دن کی بڑی خبریں یہی تک اب رکھ کرتے ہیں سورکھیوں کا پہلی سورکھی میں ڈلی انسی آر میں بڑھ رہے وائیو پردوشن کو لے کر 23 اکٹوبر کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ایس مددے کو لے کر پنجاب اور ہریانہ کے چیف سیکریٹری کورٹ میں پیش ہوئے کورٹ نے پنجاب سرکار کو پرالی جلانے یعنی وائیو پردوشن کے لئے انعاقڑوں سے سممندد غلط جانکاری دینے پر فٹکار لگائی ہریانہ سرکار کے آنکڑوں پر بھی کورٹ نے کہا کہ آنکھ میں دھول جھوگنے کا کام کر رہے ہیں جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس امانت اللہ اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ نے پنجاب اور ہریانہ سرکار کی کھیتوں میں پرالی جلانے سے روکنے کی کوششوں کو مہج دکھاوا بتایا سپریم کورٹ نے ہریانہ کے مکھ سچیو سے سوال کیا پرالی جلانے کے ماملے میں کتنے لوگوں پر ایفائیہ درج کیا مکھ سچیو کا جواب آیا چار سو چھوٹی بڑی گھٹناوں میں بتیس ایفائیہ اس جواب پر کورٹ نے فٹکار لگائی کہا کہ آپ کے آنکڑے ہر منٹ بدل رہے ہیں پہلے آپ تین سو سترہ گھٹنائیں بتا رہے تھے ہریانہ سرکار آئی واش کا کام کر رہی ہے اب پنجاب سرکار کو بھی کورٹ نے دو باتوں پر فٹکار لگائی پہلی کورٹ نے کہا پرالی جلانے پر صرف کارن بتاؤن نوٹس کیوں جاری کیے گئے اس پر پنجاب کی اور سے سینئر ایڈوکیٹ ابشک منو سنگوی نے دلیل دینے کی کوشش کی تو جج ناراض ہو گئے کہا کہ آپ ہمیں زیادہ کچھ بولنے کے لیے منظور نہ کریں راج سرکار کی گمبھیرتہ صاف دکھ رہی ہے اور دوسری بات کورٹ نے پنجاب کے مکہ سچیو سے پوچھا کہ پردیش میں پرالی جلانے کے معاملوں میں ایک ہزار چوراسی ایف آئی آر درج کی گئی لیکن آپ نے چار سو تیہتر لوگوں سے ہی نام ماتر کا حرجانہ وصولہ ہے باقی چھے سو لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا سپریم کورٹ نے پریامنس انرکشن ادینیم کے تحت نیم بنانے اور ذمہ دار ادھکاریوں کی بھی نیوکتی کرنے کے لیے کہن سرکار کو دو ہفتے کا تیہ سمیہ دیا ہے اگلی سنوائی چار نومبر کو ہوگی اگلی سرکھی بھی سپریم کورٹ سے ہی ہے سپریم کورٹ میں ایک یونیک کیس پہنچا ہوا ہے گاڑی اوورٹیک کرنے کا معاملہ ایک لاکھ روپے کا معاوضہ پہلے کیس سمجھئے کیا ہے 18 جنوری 2011 کو انڈین ائر فورٹ کے ائرمین س پی پانڈے یوٹی پر تھے اسی دران ٹریفک کے بیچ سے نکلتے وقت ایک ریلوے کروسنگ پر انہوں نے اپنے سینئر ایک سکوارڈر لیڈر کی گاڑی کو اوورٹیک کر لیا سکوارڈر لیڈر ناراض ہو گئے انڈین ائر فورٹ نے بھی اسے انشاثن ہیمتہ مانا نتیجہ کیا ہوا ائرمین کو ایک دن کے لیے ڈیٹین کر دیا گیا ائرمین سجا سے ناخش تھے معاملہ سپریم کورٹ پہنچا جسٹس پی ایس نرسمحہ اور جسٹس سندیپ مہتام معاملے کی سنوائی کر رہے تھے انہوں نے اپنے سینئر کی گاڑی اوورٹیک کرنے کے لیے ائرمین کو فٹکار لگائی اور یہ بھی کہا کہ انشاثن کا پالن ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اس مسئلے پر لمبی مقدمے بازی کو اناوشک بتایا کورٹ کی کہی تین پرمخ باتیں جان لیجئے پہلی معاملے کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا سینئر کی گاڑی اوورٹیک کرنے جیسی گھٹناوں سے ناراضگی ہو سکتی ہے لیکن اس پر سزا دینے نہ کتنا انوچت ہے دوسری بات ہم کوئی سنسطہ کھڑی کرتے ہیں اسے آگے بڑھاتے ہیں لیکن جب یہ سنسطہ بڑی ہو جاتی ہے تو کئی بار اس سے جوڑے لوگ مشینی وی اب ہار کرنے لگتے ہیں کئی بار کسی سمسیہ کے سمیہ ایسے اپائے اگنور کر دیتے ہیں جو سامنے ہی ہوتے ہیں جو بلکل تیار رکھے ہوتے ہیں کوٹ کی تیسی ریٹی پڑی اگر جو اتنا سمیہ برباد ہوا اس کے لئے ایئر من کو ایک لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے اگلی سرخی میں بات وکاس یادو جنہیں امریکہ نے بھارت کی ویدیش معاملوں کی انٹیلیجنس ایجنسی رو کا دھکاری بتا کر موسٹ وانڈڈ کی لسٹ میں رکھا ہے خلاف لگائے گئے آروپوں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور آروپ سن کر وکاس خود حیران رہ گئے تھے وکیلوں نے دعوی کیا کہ وکاس کبھی دیش سے باہر گئے ہی نہیں اور آروپ یا آروپ جو ہیں بھارت اور بھارت سرکار کے خلاف ایک سازش ہے وکاس یادو والے کیس پر ہم نے لیلن ٹاوپ کے پور وکی شو میں بھی ستار سے بات کی ہے اس اپیسوڈ کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کا لیلن ٹاوپ شو یہ تک اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے رہے گا لیلن ٹاوپ بہت شکریہ ڈللی سے نکل کر باہر لیلن ٹاوپ آپ پہنچا ہے اپنے مای کے اپ کی بار لیلن ٹاوپ پہنچا 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 بہار ٹوریزم اور سوڈا